جہاں جی فسلتی ہے وہاں سچ بولتی ہے آلس سے ایک مرک کی چاہہ ہوتی ہے یدی آپ کے جوتے لیک ہو رہے ہو تو چھتری کا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا ہر آنکھ اپنی روچی بناتی ہے آپ صرف اپنے دماغ میں رکھ کر زمین میں کبھی کھیتی نہیں کر سکتے ایک اچھی ہسی اور لمبی نینڈ ڈاکٹر کے کتاب میں سب سے اچھا علاج ہے نرنتر ہس مکتہ گیان کا سنکیت ہے بھگوان نے سمیہ بنایا لیکن آدمی نے چلد بازی کر دی ضرورت پڑھنے پر پیچھے ہٹ جانا ایک بورا سٹینڈ لینے سے بہتر ہے بھاوشش میں کبھی ایک بڑا پکشی پکڑے جانے سے اچھا ہے ورطمان میں ایک چھوٹا پکشی ہاتھ میں ہونا خود کے اچھے کے لیے ہی بلی میاؤ میاؤ کرتی ہے جو پرشن پوچھتا ہے وہ بدھیمان ہونے میں آدھا دور جا چکا ہوتا ہے آدمی اپنی پریمی سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنی پتنی سے سب سے اچھا پیار کرتا ہے لیکن اپنے ماں سے لمبے سمیہ تک پیار کرتا ہے دوربھاگ آپ کو اپنے پورے جیون تک پیچھا کرے لیکن کبھی پکڑ نہ پائے سمندر میں ایک بڑی مچھلی ہونے سے بہتر ہے گھر کے پاتر میں ایک چھوٹی سی مچھلی ہونہ آج سواست کے لیے اگر آپ کے پاس سمیہ نہیں ہوگا تو کل آپ کے لیے آپ کے پاس اچھا سواست بھی نہیں ہوگا پرتیک روگی اس کے علاج کے بعد ایک ڈاکٹر بن جاتا ہے اچھے پتے جسے ملے ہوں وہ کبھی نہیں کہے گا کی جو آپ کے ساتھ دوسروں کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ آپ کے بارے میں بھی بات کریں گے جتنا دور جاؤگے گھر کے لیے ہی راستہ کم ہوگا یدی آپ کو بھگوان کا بھائی ہے تو آپ کو منوشے سے ڈر نہیں لگے گا اگر آپ کے تھانس ٹھیک سے بندے ہیں تو ہوا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے دوست کی آنکھ ایک اچھا آئینہ ہوتا ہے یدی آپ دوسروں کے لیے کبر کھوتے ہو تو آپ اس میں خود گروگے سیکھنا بودھیمانوں کی اچھا ہے جب تک آدمی بولتا نہیں ہے تب تک ہر آدمی بودھیمان ہے اپنے پیار کو اپنی پتنی اور اپنے ساتھ ساجہ کرے اور اپنے رہس کو اپنی ماں کے ساتھ مرنا اتنا بھائیانک نہیں ہے جتنا جینا بھائیانک ہے اگر وشکی بیماری کا علاج نہیں کر سکتی تو آپ کے پاس کوئی موقع نہیں ہے جب قسمت آتی ہے تو بالٹی بھر کر آتی ہے موسیقی بھائیانک ہے